فائنلی میرا اگزام ختم ہو گیا اب مجھے امی ویڈیو بنانے دے سکتی ہے اتنے دن سے ویڈیو نہیں آ رہا تھا فرنس کیونکہ میری ممی کہتے ہیں کہ اگزام کے ٹیم اگزام کا دھیان دے سموسے پر دھیان نہ دے تو بس رمضان کے ٹیم ہمارا اگزام آ گیا تھا اس کے لئے ہم نے کوئی ریسیپی نہ کوئی ویڈیو کچھ نہیں بنانے دی کیونکہ ممی کے پاس ہمارا فون تھا اور بس اس کے بعد کون ختم ہو میرا اگزام ختم ہوا تو فٹاک سے میں آگئی آلو کے سموسے لے گی اکشے کمار کی جو آپ وہ گانا سنیں آلو میں جب تک رہے گا سموسا ویسے ہی میرا رہے گا ویڈیو بنانا تو ویسے آج چلو اج مم بڑھاتی ہوں آلو کے سموسے ممہ نے کیا کہی میں دیکھو اچھے سے کلونجی اور تیل ڈال کے اس کو مکس کر لیے اس کے بعد تیل کے ساتھ اچھے سے مون لگا لیے اچھے سے جب مکس ہو گیا اس کے بعد پانی ڈال کے اچھے سے آٹا گون لیں گے جب آٹا ہمارا گون کے پرفیک ہو جائے گا رکھ سیف کر لو اور اس رسیپی کو ضرور بٹرائے کرنا تو بس میں نے پانی ڈال کے ذرا سا پانی ڈال کے اس بیٹر کو مکس کر کے رکھ دی تھی ہمیں زیادہ گوننا نہیں تھا کچھ کرنا نہیں تھا بس اسے رکھ دینا چاہیے تھا پات دس منٹ کے لیے تو میں نے رکھ دی اب میں نے ایک سائٹ میں آلو بانے رکھ دی تھی آلو بوائل ہو گیا اب اس کی چھلکیں نکال لیتی ہوں رمضان میں ہمارے لیے بہت ایک سے ایک چیز بنتی ہے آلو سے تو اسی طرح سیمپل آلو کی ریسیپی ہے میں ابھی سموسے میں جو بھاجی را لوں گے بہت ہی سیمپل ہے آسان ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کرنا اور تو بس میں نے آلو کی چھلکیں نکال لی تھی بہت گرم تھی تو چمچ سے میں نے کری ٹھنڈے ہو جائے تو آپ لوگ ہاتھ سے کر لینا آلو کو میں چمچ کی مدد سے اچھے سے مکس کر لی مکس کرنے کے بعد میں نے ایک تھوالی تاوے میں تیل گرم کر لی تھی اس کے اندر میں نے آزوائن ڈال لی تھی آزوائن ڈالنے کے بعد میں نے چار پانچ مرچی کو باری باری کار لی تھی وہ بھی دردری کیونکہ سموسے میں دردری مرچی بہت اچھی لگتی ہے تو ان کو بھی فرائی کر لی تھی اس کے بعد میں نے ایک کاندھا ڈالی تھی بہت سے لوگ نہیں ڈالتے مگر آپ لوگ ضرور ڈالنا بہت ہی مزے کا سموسہ بنتا ہے اور اس کے اندر میں نے ادرہ کو گھیس لی تھی ان کو بھی ڈال دی تھی تو ان کو ڈال کی اچھی طرح سے بھونج لوں گی جب تکہ یہ تھوڑا سوتے نہیں ہو جاتا ہے اچھے سے ہو گیا تو اس کے اندر میں نے بوائل کر کے مٹر کو بوائل کر لی تھی ان کو بھی ڈال دوں گی اچھی طرح سے انہیں بھی میکس کر لوں گی سواد انیسا نمک ڈالوں گی ذرا سی حلی ڈالوں گی اچھی طرح سے بھونج لوں گی تو اس کے اندر میں نے تیج پتہ توڑ کے ڈالی تھی پہلے نہیں ڈالی کیونکہ تیج اس کا اچھا نہیں آتا ہے تو شروعات میں ہمیں نہیں ڈالنا ہے دھیان رکھنا ہے تیج پتہ کبھی بھی بیچ میں سموسے کے اس میں ڈالنا ہے اور اس کے بعد آلو کو میں نے گھس لی تھی آلو کو ڈال دی ہوں اور اس کے بعد میں نے گرم مسالہ چاٹ مسالہ کالی میچ پورڈر ان کو ڈال دوں گی ڈالنے کے بعد میں اچھی طرح سے میکس کر لوں گی بہت ہی سمپل آسان ریسیپیک ہر کوئی بنا سکتا ہے تو بس اس کا تو میں نے لال میچھی بھی تھوڑی ڈال دی تھی تاکہ تیکھا کھٹا میٹھا سب ٹیز آ جائے اچھی طرح سے میکس کر لوں گی میں نے آٹا گون کے 15-20 منٹ کے لئے رکھ دی تھی ریشٹ ہو گیا تھا تو بس اب ان کو اچھے سے ایک ایک میں نے گھولا بنا لوں گی تو پیڑا بنانے کے بعد میں نے کچھن ٹیبل یوز کری تھی کیونکہ میں کو سموشے ایک ساتھ میں پاس دس بنا لینا تھا تو میں نے یہ ٹیبل کے اندر اچھے سے بیل لوں گی زیادہ ہمیں مہیند نہیں کرنا ہے بس آٹا گون کے ہمیں اسے آدھا گھنٹہ 20 منٹ کے لئے رکھ دینا ہے بس یہی ایک ٹیپ سے سموشے کی تو ان کو اچھے سے بیل لوں گی آج کل یوٹیوب پہ ایک سموشے کی ریپر مطلب ویڈیو بہت ہیٹ ہو رہا تھا تو میں نے بھی سوچی آج 3-4 سموشے ایک ساتھ ویڈیو میں بتا دوں تو بس میں نے بھی گول سمیسے لی اور آچار سورج کے جیسے میں نے ساروں طرف چھوڑی سے کاٹ لی تھی اب آلو کا جو بیٹر بنائی تھی ان کو بھی میں نے رک دی ایک پیس میں نے رک دی تھی جتنا سموشے کی پٹی میں آ سکیں اب میں نے پورا بنا کے رک دی تھی اب ایک ایک پیس کو میں اٹھاؤں گی اور ان کو سموشے کا شیف دے دوں گی تو سب سے پہلے میں نے سائٹ سائٹ میں پانی لگا دی تھی تاکہ میرے پیک سموشے کے آجوبہ جو سائٹ میں جو پانی لگائی تو وہ اچھی طرح سے پیک ہو جائے فرائے ہونے کے بعد یہ کھولینا اسی طرح میں دوسرا بھی سموشا ایسی بنا لوں گی پانی لگاؤں گی پھر اچھے سے چاروں طرف سے انہیں پیک کر لوں گی اس میں کیا ہے میری سموشا بائٹ بن جاتا ہے اور اچھی طرح سے پیک بھی ہو جاتا ہے ہم نے دوسری طرح اب بنائیں گے دوسرے طریقے کا سموشا تو میں نے کیا کری تھی گولڈ روٹی کے جیسا بنا لی تھی اور ان کو چھوڑی سے کاٹ لیں کاٹنے کے بعد اسی طرح دوسرا سموشا بھی ایسی بنا لوں گی اقدم بڑے سموشے بنیں گے پہلے والا میرا بائٹ والا تھا یہ والا بڑا تھا سیلو آنچ پہ ڈالیں گے اور سیلو آنچ پہ ہی فرائی کریں گے کرنچی کرسپی سموشا بن کے ریڈی ہو جائے گا تو بس اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ سیلو آنچ پہ فرائی کریں گے